شاہِ برکت اللہ قطبِ عالمی زنم سبحان اللہ سنیم من نارے سنیم من نارے یا غوثِ آزمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطبِ عالمی زنم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا دن لگ جائے تو میں جب تقریح کرلوں ہمارا جس طرح سے آپ بیٹھیں بیس میڈ میں زنم برن اللہ سبحان اللہ اتنا میری غرض بھی نہیں ہے اتنی آپ سمجھ رہے ہیں تو سنا کے جائیں گے نہیں سنائیں گے تو کہاں جائیں گے اتنا مجبور بھی نہیں ہوں الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ٹکڑوں پیپلے بے شک بے شک بولوک سبحان اللہ یا رسول اللہ بے شک بے شک غیرے مجبور بے شک غیرے مجبور بے شک بے شک سبحان اللہ بہت اچھے جڑکی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مسلکِ عالی حضرت علامہ اہل سنت کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک شیروں پڑھتا جی 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 عطا ہو عطا ہو یا رسول اللہ یا خبیب اللہ تیرے تلو قدموں میں بیشت بیشت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں اور کون نظروں میں ججے دیکھ کے تلوار سبحان اللہ بہت اچھے کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے قدموں میں دون نظروں میں ججے دیکھ کے تلوار تیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتا ہو اتا ہو کیا بات ہے سبحان اللہ بولیں گے شیر جی جی خالی نام لے لے کے ٹائم نہیں پاس کر رہا ہوں بے شک شیر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور ایسا شیر ہے کہ سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ بولنا چاہیے نہ سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ بے شک بے شک آلہ حضرت کا شیر ہے آہاں آہاں سبحان اللہ آلہ حضرت سرکار فرماتی یا رسول اللہ بہت ہے یا حبیب اللہ بے شک بے شک اسیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا مرے اسیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا مرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اشارہ تیرا ایک شیر اور پرتن والا سوال اللہ بولو بھئے بولو بھئے ہاتھ اٹھا کے بولو سوال اللہ بلند آواز سے بولو سوال اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شیر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محبوب میں نہیں میرا تیرا ایک صاحب کے فرمائش تھی کہ دو شیر نیپالی دبانوں پڑھ دیئے پردون جی 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 عطا ہو اجازت ہے جی مو سے بولو اجازت ہے جی سبحان اللہ خالی دھائی کلو کا سر ہلا رہے ہیں پچاس گرام کی دبان نہیں چھوڑ پا جی جی سبحان اللہ بولنا سبحان اللہ مار پڑ گروں جہان رموٹو کاس تولا رچھا بہت اچھے بہت اچھے مار پڑ گروں جہان رموٹو کاس تولا چھا مار پڑ گروں جہان رموٹو کاس تولا رچھا موٹو کاس تولا رچھا دھر اونڈو کی سرکار پیٹھو کو کاس تو لگنی چاہاہاں آیا ڈبی میں آیا اب تو آگے پڑھتا ہوں میں نظر کروں جانو جگر کیسے لگے گا رکھتوں تر سرکار پیسر کیسے لگے گا نظر کروں جانو جگر کیسے لگے گا جب ڈالا دیکھیں یدی رام رو گمبت خضرہ رام رو گمبت خضرہ یو پاری چھائیستو تو او تاکستو لگنی چاہاہاں جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبت خضرہ جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبت خضرہ ہسی گمبت خضرہ ہسی گمبت خضرہ اس پار جب ایسا ادھر کیسے لگے گا اس پار جب ایسا ادھر کیسے لگے گا اللہ سبانبرت اب میں تقریق کروں گا ناشر ابھی شائر لوگ آئیں گے حضرات اللہ تبارک و تعالی بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالی نے آپ کو اور مجھے اپنے محبوب کی ذکر کی محفل میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے بے شکل آپ خوش نصیب ہیں اب جس کے نصیب میں جتنا تھا وہ اتنا ہی پایا کسی کے نصیب میں آدھی رات تک کا تھا بارہ بجے تک کا تھا وہ بارہ بجے تک رہا چلا گیا کسی کے نصیب میں دو بجے رات تک کا تھا اس نے دو بجے رات تک کا پایا چلا گیا اب کسی کے نصیب میں تین بجے رات تک کا ہے وہ اپنے حصے کا پا رہا ہے آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اتنا لکھ دیا ہے کہ آج اتنی رات اتنے بچکر اتنے منٹ تک اتنی سانسیں اتنی گھڑی اتنے لمحے آپ اللہ کی رحمت کے شامیانے میں بے شک پیشنے سبحان اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اب آپ سوچو کہ میں آگیا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی محفل میں اسی کو موقع دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے بے شک سبحان اللہ بہت اچھے اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے جب بندے مومن کو ایک نیک کام کرتا ہے تو پروردگار اس نیک کام کے بدلے میں اس کو روپیہ پیسہ سونا چاندی پد مرتبہ نہیں دیتا ہے بلکہ پروردگار اپنے بندے کے کسی نیک کام پر خوش ہو کے اس کو دوسرا بڑا نیک کام کرنے کا موقع دے دیتا ہے سبحان اللہ بہت اچھے یہ تسبب کی بات بتا ہوں جب ایک نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں دوسرا نیک کام کرنے کا موقع دے دے گا آپ یاد کرو آپ تمہیں دن میں کون سے نیک کام کیا تھا پروردگار تم سے خوش ہو گیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے رات بھر تمہیں اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے سواب رحمتوں کے شامیانے میں بیٹھنے کا موقع دے دیا سبحان اللہ جی 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 اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو نیک کام کرنے کا موقع نہیں دیتا جب تک کہ وہ بندے سے راضی نہیں ہوتا ہے شک پہ شک ہزاروں لوگ ہیں کروڑوں لوگ ہیں حمیر پمیر کروڑ پتی ارپتی کھرپتی ترپتی بڑے بڑے لوگ ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں میلاد میں بیٹھنے کا موقع نہیں دیتا یا بات ہے بے شک بے شک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی محفل میں اٹھنانے بیٹھنے اور سننے سنانے اور انام دینے سبحان اللہ بولنے ما شاء اللہ نعرے تکبیر کی صدا لگانے منانے میلاد منانے سجانے کا موقع اسی کو دیتا ہے جس سے پاک پر وردگار راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے سبحان اللہ بہت اچھے اب یہ بات میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں اللہ آپ سے خوش ہے جی 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 بے شک آپ کہو گے مولانا صاحب یہ گارنٹی کیسے لے رہے ہو اللہ تعالیٰ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ ہم سے خوش ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہے پر وردگار نے پر وردگار ہم سے کیسے خوش ہے یہ کیسے پتا چل گیا میں کہوں گا پیارے یہ اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کا قائدہ ہے کہ پر وردگار اس وقت تک اس بندے کو نیک کام کرنے کا موقع نہیں دیتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے بہت اچھے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسی کو نیک کام کرنے کا موقع دیتا ہے بھائی صاحب ہم سوچ رہے ہو کہ سبحان اللہ ہم اپنے مند سے بولنے ہیں یا مولانا لیاقظ آپ بلا رہے ہیں ان کے بولانے سے بولیں نہیں نہیں پر وردگار نے تمہارا تم سے خوش ہے اور تم کو وہ اپنا نام لینے کا موقع دی رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی صاحب آپ کو سبحان اللہ بولنے کا موقع دی رہا ہے روپیہ کمان سکتے ہو دولت کمان سکتے ہو عزت کمان سکتے ہو شہرت کمان سکتے ہو پت مرتبہ تو پا سکتے ہو مگر قسم خدا کی اللہ تعالیٰ کا نام آپ کی زبان میں اس وقت تک نہ آئے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ مارے تکبیر الحمدللہ اللہ کے نبی کی نات حدیث مصطفیٰ قرآن کی آیتیں اس وقت تک آپ کی زبان پہ نہیں آسکتی جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع نہ دے اس وقت تک نات نہیں پرتکتے اس وقت تک سبحان اللہ نہیں بولتکتے تو پتہ یہ چلا آپ ملاد میں پیٹھے ہیں سبحان اللہ بول رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ بول رہے ہیں الحمدللہ بول رہے ہیں یہ ثبوت ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے تب ہی تم کو سبحان اللہ بولنے کا موقع ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسانت مسلکِ عالی حضرت عرصِ رضاوی کا میلہ چلا ہے رضیعوں کا ریلہ نجدیہ بھاگ جالے کا ٹھیلا بننا کھا جائیں گے تیرا کھلا اب سنو آپ اللہ تبرک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا بول لو سبحان اللہ ذرا زور سے بول لو سبحان اللہ سبحان اللہ ہزاروں لوگ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوں گے یہ سوچ رہے ہیں آواز تو آئی رہی ہے یہ ضرورت مہا جانے کی آواز تو آئی رہی ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم گئے نہیں بلکہ سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا ہے دیشے بشا محبوب کی محبوب میں وہی آتے ہیں جسے اللہ تبرک و تعالیٰ کے رسول بلاتے ہیں محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی اس میں جسے سرکار بلاتے ہیں اب آپ کہو گے اے مولانا صاحب ہم سبحان اللہ اپنی مرضی سے بول لیں آپ بولنے کو بول لیں اور تب بول لیں مگر سبحان اللہ ہم اپنے موہ سے بول لیں اپنی مرضی سے بول لیں نہیں اس وقت تک نہیں بول پاؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں موقع نہیں دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بول پاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت تک موہ سے نہیں نکلے گا جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں موقع نہیں دے گا بے شک آپ کو یہ کنسی بات ہے میں چاہوں تو اپنی مرضی سے ہزار بار سبحان اللہ بنو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہزار بار بولوں مگر یہ یاد رکھو یہ ہزار بار اسی وقت بولو گے جب اللہ تعالیٰ تم کو موقع عطا فرمائے گا بہنہ ہزاروں لوگ ہیں اس وقت تک انہیں کی دمان سے سبحان اللہ نے نکلتا کلمہ تیبہ نے نکلتا ماشاء اللہ نے نکلتا نعرے تک بھی نہیں نکلتا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں موقع نہیں دیتا ہے آپ ہوگے کیا ثبوت ہے دلیل کیا ہے اے سرس کھیڑا کے سننیوں آپ اگر پوچھو گے مولانا لیاقت اس کی دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے اس کی علامت کیا ہے تو میں کہوں گا آؤ چلو بغداد کے غوث آدم پیرے پیرا شاہ جیلا خود پر اببانی غوث سمدانی شہباد الاماکانی محبول سبحانی معید دین ابتل قاتل جیلانی بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی انسان اس وقت تک میرا نام نہیں لے پائے گا جب تک کی میری غازت نہیں ہوگی کیا بات ہے نہ رہے تغییر نہ رہے رسالت غوث پاک کی شان ہے عالی اور مردے کو منٹوں میں زندہ کر ڈالا غوث پاک کی شان ہے نیرالی ایک مردہ قبال کو زندہ کر کے سنوائی قبالی سرکار غوثِ آدم فرماتے ہیں اس وقت تک میرا نام نہیں لے پائے گا سرکار غوثِ آدم فرماتے ہیں اس وقت تک میرا نام نہیں لے پائے گا ہندوستان کا ہو ایران کا ہو ترکستان کا ہو ایشیہ کا ہو ملیشیا کا ہو یورپ افریقی کا ہو ہند manque کی کسی گھنٹی کا ہو نام لینا چاہے گا اس وقت تک نام نہیں لے پائے گا سرکار غوث آدم فرماتے ہیں جب تک کہ میں عبدالقادر اسے اجادت نہیں دوں گا اس وقت تک میرا نام اس کی زبان پہ نہیں آئے گا سیرا سکھیرا کے سنیوں یہی سے سمجھ لو کہ جب غوث آدم کا نام بخیر ان کی مرضی کے آپ نہیں لے سکتے تو سبحان اللہ بخیر خدا کی مرضی کے آپ کا اسے بول سکتے ہو سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت غوث پاک کی شان ہے اللہ توری دنیا میں ہے آپ کا بول پانا جب غوث آدم کا نام نہیں لے سکتے تو خدا کا نام کیسے لے پاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے اب آپ سوچ رہے ہیں یہ فاروق صاحب یہ فلا شائر یہ مولان صاحب یہ قانی صاحب یہ تو بچپن سے ہی خدا خدا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولنے کہ اللہ تعالی نے کوئی موقع دیا ہے اب آپ تو بھائی تھا آپ دن بھر تو گانا کہتے ہو گئے دن بھر تو گانا کہتے ہو گئے نہیں اچھا یہ بتاؤ جتنی جتنا محبت کرتے ہو نات سے آواز والے سے جی 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 کیا نات سے اگر محبت ہوتی تو کیا بغیر آواز والے سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جی 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 کیا بات ہے بہت اچھا پتہ یہ چلا آپ نات سے نہیں آپ آواز سے جی جی حقیقت ہے آپ آواز سے محبت کرتے ہیں بے شک بے شک اب یہ دیکھو بھیا بیٹھے ہیں بیٹھے تو ہیں لیکن بس کالی ٹائم پاتھ رہے ہیں جلدی سے فاروق آ جائیں جلدی سے فاروق آ جائیں جلدی سے شانی عرب آ جائیں جلدی سے شانی عرب آ جائیں یہ بھائی صاحب ننگے سر بیٹھیں یہ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں جی جی کیونکہ ملاد میں ننگے سر بیٹھنے والے جو ننگے سر ہوتا ہے اس کے سر پہ شیطان بیٹھ جاتا ہے پھر وہ کچھ بھی بول سکتا ہے کچھ بھی بول سکتا ہے جی جی بے شک اللہ تبرک و تعالیٰ جب تک سبحان اللہ نہیں بولو گے جب تک وہ موقع نہیں دے گا سبحان اللہ آپ کو کس کی کیا دلیل ہے میں کہوں گا حضرت امامی آدم ابو حنیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی بے شک سبحان اللہ حضرت امامی آدم ابو حنیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم پیروکار ہیں ہم جن کے مقلد ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں چار امامیں چار اماموں میں سے حضرت امامی آدم ابو حنیفر ان کی بارگاہ میں ایک باندھی رہتی تھی ایک کنیز رہتی تھی وہ کنیز بڑی پارسہ بڑی نیک پر ایزگار تھی حضرت امامی آدم ابو حنیفر فرماتے ہیں کہ ایک دن رات میں تحجد کے ٹائم پہ میں وضو کے لئے اٹھا تحجد کی نماز ادا کرنے کے لئے حضرت امام آدم ابو حنیفر فرماتے ہیں میں تحجد کی نماز ادا کرنے کے لئے رات کی تنہائی میں اٹھا رات کی تاریخی میں اٹھا رات کا سناٹہ ہے رات کی تاریخی ہے رات کی تاریخی ہے میں وضو کے لئے پانی لینے کے لئے لوٹا ہاتھ میں لے کے وڑا تو راستے میں کنیز کا مکام تھا کنیش کی جھوپڑی تھی اور میں جھوپڑی کے قریب سے جب گزرا تو اسی جھوپڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی یوں فرماتے ہیں جھوپڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی میں کھڑا ہو گیا یہ رات کی تنہائی میں رات کے سنناٹے میں اتنی رات ج lectın کنیش کے مکام سے آواز کیسے آ رہی ہے یہ کون باتیں کر رہا ہے کنیش تو اکیلی رہتی ہے مگر یہ باتیں کیسے کر رہا ہے باتوں کی آواز کیسی آ رہی ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا جھوپڑی کے قریب ٹھہر گیا میں اسی جھوپڑی کے قریب ٹھہر کر کے سننے لگا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کنیز وہ امام آدم ابو نفا کی باندھی وہ سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہی تھی اور اپنی خودہ کی باردہ میں دعا مانگ رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے رات کی تاریخی میں حضرت امام آدم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ سجدے میں سر رکھ کر کے دعا مانگ رہی تھی میں گڑا ہو کر کے سننے لگا اندر سے آواز آ رہی تھی اندر سے آواز آ رہی تھی باندھی سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے خودہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی تھی اے پروردگار اے الہہ بادشاہ تار سادہ بندہ نوادہ یا الہہ العالمین یا رب العالمین اے پروردگار میں جانتی ہوں یہ باندھی خدا کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اے الہہ میں جانتی ہوں کہ تم اس سے بہت پیار کرتا ہے باندھی کیسے جملے بول رہی ہے کہ اے الہہ میں جانتی ہوں کہ تم اس سے بیار کرتا ہے میں جانتی ہوں تم اسے محبت کرتا ہے یہ باندھی کیا بول رہی ہے امام نے وضو کیا تاب جد کی نماز عدا کی نماز عدا کرنے کے بعد میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے باندھی حاضر ہوئی گنیز حاضر ہوئی میرے امام نے سوال کیا اے باندھی یہ بتا اے گنیز یہ بتا کہ ناٹ کی تاریخی میں ناٹ کے سن ناٹے میں سجدے میں سر رکھے رو رو کے گل گلہ رہی تھی اور تو معافی مانگ رہی تھی مگر تیرے جملے حدیب کے تو نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اے اللہ میں جانتی ہوں کہ تم اسے پیار کرتا ہے اے میرے رب مجھے پتا ہے مجھے خبر ہے کہ تم اسے محبت کرتا ہے اے باندھی تجھے کیسے پتا کہ خدا تُس سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ بہت اچھا اے باندھی تجھے کیا خبر کہ خدا تُس سے پیار کرتا ہے تو باندھی امام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے بولنے لگی میرے امام میں کیا بتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ بہت اچھے اب درہ زور سے ہاتھ باندھو سبحان اللہ بلند آواز سے بول دو سبحان اللہ باندھی کہنے لگی مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے میرے امام نے پوچھا کیسے پیار کرتا ہے باندھی کہنے لگی کہ پوری دنیا رات میں سو رہی ہے اور مجھے اللہ نے صدقہ کرنے کا موقع دیا ہے اپنی یاد عطا فرمائی ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے کیا بات ہے نارے تکبیر نارے رسالت نماز ہے رب کی ایسی عبادت ہاتھ ہلانے کی نہیں عجازت یہ نجدی کب نماز پڑھتے ہیں یہ تو بار بار فون پہ بات کرتے ہیں اب پورا سیرس کھیڑا سو رہا ہے پورا سیرس کھیڑا سو رہا ہے اور اتنے لوگ بیٹھ کے سبحان اللہ بولیں جی جی اب ذرا زور سے بولو سبحان اللہ پورا سیرس کھیڑا سو رہا ہے اور اتنے لوگ بیٹھ کر کے سبحان اللہ بولیں یہ دلیل ہے یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرتا ہے اسی لئے اتنی راکھ میں سبحان اللہ بولنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ ان سے کسی بات پر خوش ہو گیا اور اسی خوشی کے بدلے میں ان کو یہ جلسہ کرنے کا موقع دے دیئے بہت اچھے بہت اچھے ورنہ بھائی صاحب یہ بھی ڈیجے بجا رہے ہوتے ہیں ہاں یہاں بھی ڈیجے بجا رہا ہوتا آج یہ فاروق کو آج یہ آج یہ کائنات میں صرف لفظ علی رکھ دیا جائے تو کائنات کا وزن ہلکا ہو جائے میرے علی کے نام کا وزن بھاری ہو جائے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جتک کہ علی کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہوئی علی کو بائی پاس کر کے حسین شہید کربلا کو بائی پاس کر کے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا تب تک کہ اس کے سینے میں حسین شہید کربلا کی محبت نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولا علی کی شان دشمن ہیں پریشان یا علی توڑ دو دشمن کی نلی یہ تو بھائی ہر بار چھپکا دیتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اچھی بات اچھی باتیں کر رہے ہیں ہر بات میں بڑی اچھی چھپکا رہے ہیں بھائی صاحب یہ بھی اپی ڈیڈے بجھا رہے ہوتے ہیں ان کے دروازے پر بھی ڈیڈے بجھ رہا ہوتا ہے ایک بات بتاؤ مولانا صاحب مسجد کے اندر بچے کو ناز سکھاتے ہیں تین تین دن تک سکھاتے ہیں تب بھی ایک ناک کا شید نہیں آتا ہے بسم اللہ سکھاتے ہیں نہیں آتا کلمہ سکھاتے ہیں نہیں آتا دین تین دن کلمہ سکھاتے ہیں نہیں آتا مگر وارے گانا سکھاتے ہیں گانا کوئی نہیں سکھاتا ناچنا کوئی نہیں سکھاتا مگر ٹیڑی بیڑی کمر پھر بھی چلا لیتا ہے ڈانس کا تو میرے خواہد جہاں میں کوئی سکھول ہی نہیں ہوگا سیرس کھیڑا میں کوئی ڈانس کا سکھول نہیں ہے نا ڈانس کا سکھول وہ آپ نے ہوگئے بس کمر مٹکانا پھر بھی آگیا نہ کوئی سکھول نہ کالیج نہ کوئی ڈگری اس کے باوجود کمر مٹکانا پھر بھی آگیا نہ نہ تین دن میں نہیں آئی سکھانے کے باوجود مگر گانا اپنے ہاں پھا گیا کیا مطلب کیا مطلب جب پھر ماں باپ کے نکاح میں ادھر قبول قبول قبر ادھر ڈھم 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 ادھر نکاح ہو رہا ادھر ڈیڈے بج رہا ہے تو دونوں ایک ساتھ بند گئے تو اب جو بچے ہوں گے تو وہ اللہ 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 نہیں کریں گے تو کیا ناپ پڑیں گے جی 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 بے شک جب آپ کے نکاح میں نکاح کے وقت برکت کا تائم ہوتا ہے وہ تین جملے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ وہ تین جملے قبول قبول بڑے حمیت والے ہوتے ہیں اللہ وبر کبیرہ اس وقت اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے لڑکی پہ اور لڑکے پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے ان کی زندگی کے لیے بڑے بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں لڑکے کے لیے بڑا خاص وقت ہوتا ہے لڑکی کے لیے بھی بڑا خاص وقت ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا ایسے وقت میں اگر آپ ڈی جے بجائیں گے ڈانس کرائیں گے تو آپ کے باپ کے آپ کے نکاح کے ساتھ یہ ڈی جے کی نحوست یہ ڈانس کی نحوست نسلوں میں سفر کرتی ہے آپ کا بیٹھا گانا نہیں گائے گا تو کیا نبی کی نات جترہ نہ گائے گا جس کے نکاح میں ڈی جے بجا ہوگا جس کے نکاح میں ڈانس ہوا ہوگا اس کے پچوں میں جلدی کانا آئے گا دانس جلدی آئے گا اور جس کے نکاح میں نات مصطفیٰ وضی ہوگی اس کے پچوں میں کانا نہیں نبی کی نات کا ترانہ آئے گا نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت رزبیوں کی تخریر آگئے رزبی دولہ نجدی بھاگا لے گے پتیلی اشٹو پر چھو لہا اب جس کے جس کے نکاح میں نات مصطفیٰ بن دی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے اب ان کی نسلوں میں ان کی نسل میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ ان کے بچے انشاءاللہ ترہا آپ آزمہ کے دیکھ لو ان کے بچے اللہ اللہ نہیں کریں جی 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 ان کے بچوں میں وہ برکت جائے گی نکاح کی وہ اثر جائے گا کہ ان کے بچے گانا نہیں بلکہ نبی کی ناکت ترانہ بہت اچھے بہت اچھے اللہ تبارک و تعالی وسیم بھائی کو سلامت رکھیں آمین 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 وسیم بھائی کو سلامت رکھیں آمین 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کاری محبوب صاحب بتا رہے تھے وہ کوئی شائر نے دھوکہ دے دیا نہیں آئے تو تکلیف ہوئی تکلیف د ہوگی شائر آئے کے چکر میں بہت اچھے ہم مسلمان کی تھی شائر کی وجہ سے تھوڑو ہیں ہم نیک کام کی تھی شائر سے تھوڑو کرتے ہیں نیک کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں بے شک بے شک اللہ تبارک و تعالی نے رات پر تمہیں سبحان اللہ بولنے کا موقع دیا سبحان اللہ بہت اچھے اب ان کے خانی شادی کے موقع پر یہ دلسہ کرایا بے شک اب دیکھو نکاح یہ ٹی وی پر انکر کیا بولتا ہے معلوم آپ کو ٹی وی پر انکر نہ پاک نہ وضو کی تمیز نہ غسل کی تمیز لیکن طلاق پر لیکچر دیتا ہے بے شک جسے وضو نہیں آتا نہانا نہیں آتا غسل نہیں آتا اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کے ایک ایک گھنٹا طلاق پر لیکچر دیتا ہے بے شک طلاق حلالہ ہجاب ان تمام ٹاپک پر ٹی وی پر بیٹھنے والا انکر انکر سمجھاتا ہے طلاق کیا ہوتی ہے انکر سے سمجھو گے طلاق کیا ہوتی ہے انکر سمجھائے گا جسے نہانا نہیں آتا وہ ہمیں طلاق کیا سمجھائے گا اے مسلمانوں تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو اسلامی تعلیم حاصل کرو اس کے بعد ان کو بتاؤ تم طلاق کا سمجھا ہوگے ہمارا مدھابے ہم جانتے ہیں نکاح کیا ہوتا ہے اور طلاق کیا ہوتی ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہتا ہے ابتد طلاق طلاق کے ٹاپی پر کتنا مسلم عورتوں کو بہکار ہے ان کے دماغ میں ایسے سے کیڑے ڈال لے مگر ایسی انٹی سیدھی سادشیں فیل کامیاب نہیں ہوگا بولتے ہیں طلاق 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 تین بار کہے دیا عورت کی زندگی برباد مرد کو اتنا پاور عورت تو بیچاری لے گئی عورت تو مظلوم ہے اسلام میں ظن کی عورت پر یہ دلیلیں دیتے ہیں آجی تو بولتے ہیں یہ عورت پر ظلم ہوا مرد نے آیا نمک کم ہوا اور اس نے کہا طلاق 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 اسے یہ دیکھ گیا کہ مرد نے طلاق طلاق عورت کا کوئی حقی نہیں میں کہوں گا پیارے دونوں پہلو پہ دیکھو تمہیں اسلام تم کیا سمجھ پاؤ گے اسلام کو جب مسلمان نہیں سمجھ پایا تو تم سے ہم کیا امید کریں جب اسلام کما حق ہو مسلمان نہیں سمجھ پایا تو دوسرے کیا سمجھیں گے اور تم دنیا کو کیا سمجھاؤ گے اللہ وہ پر قبیرہ اسلام وہ قانون ہے اسلام کو مدھأ ہے اسلام اسلام کا قانون اسلام کا سمجھ جانتا ہے میرے بندوں کو کیسے قانون سے فائدہ ہوگا اسے پتہ ہے کی کون سے قانون سے دنیا کے انسان کا فائدہ ہوگا خسم خودہ کی اسلام کا ہر نکتہ اسلام کا ہر پوائنٹ اسلام کا ہر مطا اسلام کا ہر فرض اسلام کی ہر سنت اسلام کا ہر مستحب تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لینا کہ میری سمجھ میں کم دوری ہے اسلام کے کسی لکن میں کم دوری نہیں ہو جا نا رہے تجویر نا رہے رسالت مذہب اسلام کی شان میرے مفتی آزم ہند کا فتوہ میرے تاج شریعہ کا تقویٰ نجدی بے گر گیا لقویٰ اب وہ بولتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے انہیں طلاق دی گئی نا طلاق تین بار بولتے ہیں عورت پر ظلم کیا ہے میں نے کہا تھا نائپال میں ایک سیمینار میں بڑے بڑے سکالر تھے یونیورسٹی کے میں نے ان کے بیٹھ میں رکھا تھا کہ آپ بولتے ہیں کہ مرد کو زیادہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا ہے میں نے کہا پیارے اور ذرا ایک پہلو کوئی ہے اس طرح سے بھی دیکھ لو جب دروازے کے لڑکی کے دروازے پر شادی جاتی ہے شادی ہم لڑکے والے لے کے جاتے ہیں تو اللہ وکبر قبیرہ اب شادی کے ساتھ میں منتری ہو دنتری ہو راجہ ہو ماراجہ ہو امیر ہو غریب ہو مقتہ ہو قضاء ہو شہنشاہ ہو تاجور ہو سلطان ہو مگر اس وقت تک یہ راجہ مہراجہ سب بیکار ہیں دروازے پر شادی نہیں مانی جائے گی نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ لڑکی کی طرف سے اجادت نہیں ہوگی یہ شادی سب بیکار ہے تو پٹا یہ چلا اسلام میں سب سے پہلے لڑکی کو حق دیا ہے لڑکی کو عدکار دیا ہے وہ چاہے لڑکی اگر بالک ہے وہ چاہے تو اجادت دے اور وہ چاہے تو تروازے پہ منصری قوانے والے کو لوٹا سکتی ہے یہ بات ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مذہب اسلام کی شاد اسلام نے عورت کو کتنا بڑا حق دیا ہے مرد تو بعد میں جی جی وہ تو طلاق جب آئے گی بے شکل یہاں سب سے پہلا حق لڑکی کو بہت شکل ورنہ بالک لڑکی اگر چاہے تو وہ اپنا مہر بھی بتا سکتی بھائی صاحب میں اتنے میں نہیں مانوں گے میرا مہر اتنے میں ہونا چاہیے بے شکل اسلام نے لڑکی کو اتنا عق دیا ہے یہ دنیا والے بولتے ہیں میں نے کہا تھا اسلام کو کوئی انسان کیا سمجھ پائے گا یہ رحمان کا قانون ہے انسان کے دماغ میں بسکی بات نہیں ہے بے شکل سبحان اللہ بہت اچھا سب سے پہلے اس لڑکی کو حق دیا گیا لڑکی اگر بالک ہے تو وہ کہتا ہے نا نا اتنے مہر میں میں نہیں مانوں گا میرا مہر بڑھاؤ وہ مہر بڑھوا سکتی لڑکی اگر بالک ہے تو وہ رشتہ بھی منا کر سکتی بالک ہے لئے رشتہ منا کر سکتی لڑکی اگر بالک ہے تو وہ مہر سے انکار کر سکتی ہے لڑکی اگر بالک ہے تو اسلام نے اس کو حق دیا ہے بے شکل وہ اپنا قاضی بھی بدل سکتی ہے بے شکل وہ اپنا وکیل بھی بدل سکتی ہے جی لڑکی اگر بالک ہے اسلام نے حق دیا ہے وہ ٹال سکتی شادی سے منا کر سکتی ہے اس وقت تک یہ شادی کا آنا بے کار ہے جب تک کہ لڑکی کی طرف سیدہ دک نہیں ہوگی بے شکل سبحان اللہ حقیقت تو کتنا پاور دیا اسلام نے بہت مگر اس پاور کو برقرار رکھنے کا پاور اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے بے شکل نکاح میں پہلا حق عورت کو دیا ہے اور اسی حق کو برقرار رکھنے کا پاور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ مرد کے ہاتھ میں دیا ہے بے شکل بے شکل مرد کو یہ پاور دیا ہے اب دیکھو پاور دینے کے بعد بھی کتنا باؤنڈیشن لگایا ہے بے شکل اتنا حضارت نہیں چھوڑا ہے جب چاہو طلاق دے دو نمک کم ہو جائے طلاق دے دو کھانا زیادہ پک جائے طلاق دے دو نہیں پاور تو دیا ہے مگر کتنا باؤنڈیشن لگا دیا ہے جی جی بے شکل سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کی خلطیوں کو معاف کرے گا مجمد میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے کیا بات ہے اسلام نے جی 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 کتنا پاونڈیشن لگایا طلاق کتنا یہ نہیں اتنا آسان نہیں مرد کو پاور تو دیا لیکن اس میں بھی تمام قید لگائی پہلے بتایا کہ اگر تم اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرو گے اگر نظر انداز کرو گے تو جنت میں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اگر کوئی ایسی کمی ہے اگر کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی گھر پر بات ہو سکتا ہے تب اس کے بعد بھی اس کا ایک طریقہ دیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے صدھارنے کے لیے پہلے ایک طلاق دو بے شک جی جی بہت شرط ہے اس کی اور اگر ایک پہ ہی صدھر جائے ہو سکتا ہے خوف سے بات آجا مطلب اتنی پاونڈیشن تیسری طلاق تک مت پہنچو تیسری طلاق تمہاری حد ہے اس کے بعد تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں بے جائے بے شک تیسری طلاق تک مت پہنچو اتنا باونڈیشن بے شک اور جب پھر بھی دونوں کی زندگی برباد ہی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے تب اسلام نے اجازت دی بے شک اگر دیکھو اگر طلاق کا اپشن اسلام میں نہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ اسلام نے مجبور کر دیا بندھے رہو زندگی بر مر جاؤ لیکن بندھے رہو بیماری ہو ایک دوسرے کوئی بیماری ایک ٹرانسفر ہو جائے مگر بندھے رہو اسلام نے ایک اپشن ایسا بھی رکھا کہ جب بالکل محال ہو جائے مشکل ہو جائے تب کے لئے طلاق ایک اپشن ہے اتنا آسان نہیں ہے طلاق اب دیکھو پھر کیا آواز اٹھاتے آج کل ایک بڑی ہوا چلی ہے ہجاب 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 بڑے لوگ دلیلے دے رہے پرنس پر لوگ بڑے بڑے بددی جیوی پڑے لکھے ڈاکٹر لوگ ٹی وی پہ جا کے بڑی بڑی دلیلے دے رہے ہجاب پردے سے عورت کو اسلام نے عورت کو جیل میں رکھا ہے پردہ بانڈیشن اسلام نے عورت کو قید میں رکھا ہے یہ دلیلے دیتے ٹی وی پہ اب وہ پرنس پرنس بڑے بڑے پروفیسر جو ٹیرک کے پیچھے لکھی والی شاعری کے شاعر ہیں پھر ملیں گے ہم دو ہمارے دو ایسے سے پروفیسر دلیلیں کہ دیتے ہیں ٹی وی پر اسلام نے عورت کو بانڈ کے رکھ دیا قید میں رکھا جیل میں پردے کا جو حکم ہے اسلام میں تو یہ لوگ اسلام کے پردے کو لیے یہ اُٹے سیدھے لوجک اللہ جانے یہ کس نے پروفیسر بنا دیا اسلام میں جیل میں دیا عورت کو پردہ دے کے اسلام میں عورت کو جیل میں دیر ڈال دیا ظلم کر دیا اب پر وقوف نقاب پہنا کے کوئی جیل ہو جاتی ہے نقاب سے کوئی جیل ہے نہیں اب بڑا 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 بڑی جوان بولتا ہے کہ عورت کو پورا پردہ کر کے جیل کی طرح بند کر دیا ہے اسلام نے کالے برکے میں ہدا میں عورت کو جیل میں بند کر دیا ہے میں نے سردی سردی جنور مہینہ آیا دسمبر کا مہینہ آیا ایک آدمی نے اسی پروفیسر نے جو ٹی وی بھی بیٹھ کر پردے کے اوپر بولا تھا اور بولا تھا اسلام نے عورت کو جیل مرال دیا ہے جو دلیل دے رہا تھا ہدا کے خلاف اور وہی سردی کے موسم میں کھڑاکے کی سردی ہے جاکٹ لگا کے آگیا دستانے لگا کے آیا کوپا لگا کے آگیا مفرر بھی باندھ کے آیا جوتے مودے بھی ہیں اوپر سے اوور کوٹ بھی ہے نا جانے چادر بھی ہے نا جانے کون کون سے کپڑا ہے ہم نے پروفیسر سے پوچھا لیکچر دینے والے یونیورسٹی کے اس کا لگ ذرا یہ بتا کہ جب عورت نے پردہ نکاب پہن لیا اس کے لیے جیل ہو گئی اب تو تو اتنا موٹا موٹا کپڑا پہن ہے تو تو جیل میں ہو گیا کپڑا اگر جیل ہے تو عورت کے لیے ہی نہیں مرد کے لیے بھی جیل ہم نے کہ تو نے کیوں پہنا اتنا زیادہ کپڑا ایٹی وی پہ بیٹھ کر کے الٹے سیدھے بیان دینے والے جھوٹے اس کالر انپر لوگوں کو پہکانے والے دنیا کے نام میں ہاتھ پروفیسر عورت نے نقاب پہنا تو جیل ہو گئی تو نے اتنا موٹا موٹا جاکٹ پہنا یہ تو تحار جیل ہو گئی جب آپ نے بولا یہ تو سردی سے بچنے کے لیے بہت اچھے بولا یہ تو سردی سے بچنے کے لیے ہم نے سردی دنیا کے جراسیم سے بچنے کے لیے مردوں کی بے نگاہی سے بچنے کے لیے مردوں کی گندی نظر سے بچنے کے لیے اگر نقاب پہن لیا ہے تو اس میں کاؤں سا جیل ہو گئی نہ رہے تکھویر نہ رہے رسالت مذہب اسلام کی شان میرے رضا نے اپنے مرید عمجہ دلی جیل سے رہائی نجدی تری سمجھ میں اب بھی نہ آئی اسلام کو سمجھ نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہے اسلام آپ ہی نہیں سمجھ پا ایک بات بتاؤ میں بڑی تجربے کے بات پوچھتا ہوں یہ بات مانتے ہو آپ کہ اگر اسلام کی سچائی صحیح جس معنوں میں آپ سمجھ جائیں یا جس کے سامنے سمجھ دیا جائے تو اس کے موں میں پانی آ جائے گا کی نہیں آ جائے بولو اسلام کی حقانیت اسلام کی سچائی اسلام کی صداقت صحیح معنوں میں اگر دشمن کے سامنے بھی رکھ دی جائے انصاف نظر سے بیٹھ کے صحیح معنوں میں دکھا دی رہے تو دشمن کے موں میں پانی آ جائے جی 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 جب جانتے اسلام کی سچائی جان کے دشمن کے موں میں پانی آ جائے گا اس کا مطلب کی بھائی صاحب آپ اسلام دکھا نہیں پائے جی جی بے شک جی جی بہت خوب اس کا مطلب یہ دنیا والوں کو آپ نے اسلام نہیں دکھا پائے جی جی دکھا پائے جب آپ خود نہیں دیکھ پائے جب آپ خود نہیں سمجھ پائے تلاق حلالہ نکاح جب تمہیں خود نہیں معلوم ٹی وی سے سن سن کے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے نظریات بھی الٹے سیدھے بن گئے جب انہیں نہیں سمجھ میں آیا جب تلاق تم نہیں سمجھے یہ نوجوان جو گانا گاتا ہے یہ نوجوان جو پہنٹی شر پہن کے دنیا کے اندر ہیرو بننے کے لئے رات دن تمنہ کرتا ہے اے کاش اے سیرس کھیڑا کے نوجوان اسلام نے تجھ سے یہ امید نہ کی تھی اسلام کو یہ امید نہ تھی کہ مسلمان بن کے اسلام کے ساتھ دھوکہ کرے اسلام کو سمجھ نہیں پائے اسلام کو دنیا کو سمجھا نہیں پائے گا تجھ سے اسلام کو امید تھی مسلمان کے نوجوان سے اسلام کو امید تھی کہ تم پڑے ہو کر خود بھی اسلام سمجھ ہوگے اور دنیا ہمالوں کو بھی اسلام کن دنیا بات ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت چلا ہے سنیوں کا ریلا نجدی بھاگا لے گا کاندے پہ ٹھیلا ہمیں ہے اپنی نبی سے لگا نجدی کو ہے جلن نجدی کے ٹھیلے میں آلو اور بیگر اب آپ کیا سمجھ پاؤگے آپ کیا سمجھ پاؤگے اسلام آپ نے تو سمجھ نہیں کی اب غیروں سے سمجھ آؤ دیکھو ایک ڈاکٹر ڈاکٹر آر کے تھرمن اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس نے ریسرچ کیا وضو پر اسلام کا ایک پوائنٹ ایک نقطہ ایک سنت ایک مستحب توجہ لو سمجھ 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 اسلام کا ایک نقطہ ای اتنا لا جواب اتنا لا جواب بہت سمجھ 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 ایک بیگیانک نے ریسرچ کیا وضو پر ارے تم نماز روزہ وضو غسل ازان روزہ تراوی افتاری کی بات کرتے خالی وضو اہا بہت اچھا اسلام کے ہر رکن میں وہ جوس بھرا ہے اگر کما حق ہو آپ سمجھ لیں خالی وضو کو ایک بہت بڑا بیگیانک روزہ مو صاف ہوگا مو سے اللہ پا نام لیں سبحان اللہ بولیں مو کی ضرورت ہے مگر ناک میں پانی چلان کیوں کیا جاتا ہے حلق میں غرارہ کیوں کیا جاتا ہے جب اس نے ریسرچ کیا تو ریسرچ کرنے کے بعد جب وضو کی ریپورٹ پیش کرتا ہے کامیٹی میں تو ریپورٹ کے نیچے ایک لائن لکھتا ہے وہ لائن سنو گے ایمان تعدہ ہو دائے گا کوئی اپنا نہیں بول بلکہ ایک بیگانہ لکھ خالی مسلمان مصطفیٰ کے وضو کے فرمان پہ عمل کر لیتے وضو کرتے رہتے تو مسلمان کبھی بیمار نہیں ہوتے کیا بات ہے سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت ڈاکٹر نے لکھا مسلمان کبھی بیمار نہیں ہوتے خالی وضو کرتے رہتے جی جی کیا بات بہت بیمار نہیں ہوتے میں بھی چکر پڑ گیا لیکن جب یہ آیا کرونا دے شکل ڈبلو ایچ او نے وہی پر آدیش کیا ریپورٹ دی احکام جاری کیے دے شکل دو پھٹ کی دوری ماسک ہے ضروری ہاتھ دو ہاتھ دو ہاتھ دو ماسک لگا ہو ہاتھ دو دو نہیں اس کے پاس ہاتھ دو بیسی ہاتھ دو ہاتھ دو تو اسلام ڈاکٹر آر کے تھرمن نے دھائی سو سال پہلے وضو پہ جو ریپورٹ پیش کی تھی اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے وضو میں ان تمام چگھوں کو دھولنے کے لیے فرض کر دیا ہے غرارہ سنت کر دیا ہے کلی سنت کر دیا ہے ناک میں پانی چڑھانے کو سنت کر دیا ہے یعنی کی جسم کے اندر دنیا کے تمام باہری کی ٹار باہری چراسین اگر جسم کے اندر جن راستوں سے جائیں گے ناک بو کے پیغمبر نے پانچ بار چودہ سو سال پہلے ہی دلنے کو بتا دیا تھا کی وضو کرتے رہنا دنیا کے کرونا آتا رہے گا مگر تم پہ اس وقت تک کوئی بیماری اثر نہیں کرے دی جب تک اسلام کے حکم وضو پہ عمل کرتے رہو نا رہے تکبیر آگئے میرے سرکار کے صحابہ منافق بستر لے بھاگا میرے سرکار کا کردار نلالا ہے اور منافقوں کو نام لے لے نکالا ہے ہوا بنائی جا رہی تھی جو انگریزی بولے جینس لڑکی پہنے تو وہ وی آئی پی ہے ہاں یہ ہوا بنائی جا رہی ٹی وی پر بڑی مہینوں سے سالوں سے تیاری ہو رہی اور جو نقاب پہن کے چلے تو وہ پرانی ذکیہ نوسی سمجھنے لگے ہوا بن جی جی جو نقاب پہن کے چلے اسلام کی بیٹی اس کو پرانے ذمانے کا تصور کیا جا رہا تھا اور جو جینس پہن کے ٹی شر پہن کے چلے وہ ترقی پسند کامیاب وی آئی پی ہاں لے الٹا دسیوں سال سے نہ جانے کتنے آئی انجیو آئی انجیو کتنی تحریکیں چلائیں پردے کے خلاف ہجاب کے خلاف مگر باہر میرے رب کرم کرناٹک کی ایک بیٹی بوسکان نے پون منٹ کے اندر دوبارہ سے ہجاب کو زندہ کر دیا سبحان اللہ بہت اچھے پون منٹ اس نے دنیا کو بتا دیا اور دنیا پہ ایسی ہے ہجاب پردے کو پر ایسی سے جھونٹے انٹے سیدھے لاجک ٹی وی پر سننے کو ملتے ہیں ایسا لگتا ہے کیا کریں یہ کہاں سے پروفیسر بن گئے بے اس نے کس نے بنا دیئے بے شکر بے شکر بنگلہ دیش بنگال کی تقریر میں آسان شول کے پرنام میں میڈیا کے سامنے کہا تھا میں پوری دنیا کے اسکالر پروفیسر کو چیلنج کرتا ہوں آؤ ڈیبیٹ کر لو محبت سے پیار سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بحث کر لو میں اگر ثابت نہ کر دوں کہ عورت کے حق میں پردے سے اچھا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا حجاب سے بہتر حجاب سے عورت جتنا فائدہ ہے وہ کسی اور چیز سے ہو ہی نہیں چکتا اگر یہ ثابت نظر دیا تو میرا نام لیاقت نہیں کیا بات نعرہ تدیر نعرہ رسالت مذہب اسلام کی شان پردے سے ہر حال عورت کا فائدہ ہر حال میں عورت کا فائدہ دیکھو بھی جیڑ بیسا کی گرمی تم دھوپ سے بچنے کے لیے اس کین کو ٹھیک رکھنے کے لیے تم ڈھاٹا لگا رہے ہو اسلام نے اسی کو پہلے ہی ضروری کر دیا ہے بے شکر اب یہ سمجھیں آپ ہو گیا ہجاب اب سنو چلتے چلتے ایک بات آخری بے شکر رمضان آ رہا ہے نا رو بھئی رمضان آ رہا ہے بے شکر سو مجھا رمضان آ رہا ہے جب دور سے بول دو سبحان روزہ اسلام کے ایک چیز پر ریسرچ کرو یہ ٹوپی لگانا اسلام نے اسلام میں کیوں یہ وزو رکو رکو جھکنا کیوں ہے سجدہ کیوں ہے بڑھ بڑھ ڈاکٹر نے بیگیانی انہوں نے ریسرچ کیا ان سے پوچھو ایک بیگیانی تو اس دن سے اس نے وزو پر ریسرچ کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک بغیر وزو سوتا ہے سوتا ہے وزو کر کے پاہر جاتا ہے وزو کر کے غیر تمہارے مذہب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تم ہی مسلمان ہو کر کے وزو سے دور بھاگ رہے ہیں بہت ڈاکٹر نے ریسرچ کیا دا روز پر دنیا میں ایک ایسا مذہب اسلام جو اپنے ماننے والوں کو سال میں بارہ مہینے میں ایک مہینہ بھوکھا رکھنا چاہتا ہے بہت اچھے بہت سے ڈاکٹر نے ریسرچ کیا ایک مذہب ایسا ہے جو بارہ مہینے میں اپنے ماننے والوں کو ایک مہینہ بھوکھا رکھنا چاہتا ہے بے شک بے شک سبھان اللہ ایک مہینہ بھوکھا رکھنا چاہتا ہے اسلام آخر ایسا کیوں ہے ڈاکٹر نے جب ریسرچ کیا تو اس نے اپنی ریپورٹ میں لکھا بہت بڑی بات سناؤں گا سبھان مختصر میں اس کی ریپورٹ ایک ستر کی بتاتا ہوں ڈاکٹر نے اپنی ریپورٹ میں لکھا جی 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 دنیا کے بہت بڑے سائنس دانے جب روزہ کے اوپر ریسرچ کیا روزہ پہ جب تحقیق کیا تو اس نے ریپورٹ میں لکھا اس نے یہ بتایا کہ سنو سال بھر میں بھائی کی کھانا کھا کے چکنا چربی گوست پاک نہ پاک گند جرا دیم کھا کھا کے جسم کے اندر بیماری کے جرا سیم گیارہ مہینے تک پن اپنے لگتے ہیں بارہ مہینے میں انہیں جان پڑ سکتی ہے بیماری کے جرا سیم بارہ مہینے میں جان پر سکتی ہے اس لیے اسلام میں گیارہ مہینے کھانا کھاؤ بارہ مہینے میں بیماری کے چرا سیم میں جب جان پڑھنے کا تائم آئے تو بھوکا رہو نہ رہے تکبیر مذہب اسلام کی شان بھوکا رہو جب گیارہ میں بارہ مہینے میں جسم کے اندر گیارہ مہینے پڑھنے والے ترا سیم میں جان پڑھنے کا ٹائم آئے تو بھوکا رہو ایک مہینے بھوکا رکھو گے داکٹر داکٹر بیرال بولتے آئیں کہ جو مسلمان پوری زندگی سال بھر میں ایک مہینے کے روزہ رکھے گا اس کو دنیا میں کبھی کانسل کی بیماری نہیں پکڑ دی آہ سبحان اللہ نارہ تک بھی نارہ رسالت ہمارے رضا کی چلتی ہے ریل نبی سہیش کر غوث خواجہ سہمیل نجدی اٹکٹ لیلے ورنہ پہنچا دے گی جیل یہ نماز میں رکو کیوں ہے سجدہ کیوں ہے اسلام نے تو حدیث پاک مصطفیٰ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محفوظ کر دی جاتی محشر میں جب نیکیاں کم ہوں گی تو وہی سجدہ کی جگہ مٹی بند نماز کے مومن کے پلے میں رکھ جائے جائے مگر ڈاکٹر سجدہ پر ریسرنز سر اوچھے پہ ہوتا ہاتھ یہاں پر آدمی کھڑا ہوتا ہے مگر آنکھوں پہ سر پہ چھڑنے میں دکھت ہوتی ہے اسی لیے چوبیس گھنٹے میں پانچ بار سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ سر بھی ڈھلان پہ ہو اور دل اوچائی پر ہو سجدے میں سجدے کی حالت میں دل کے ذریعے سے آنکھوں کی رگوں میں دماغ کی نسوں میں پلٹ کا سرکولیشن اچھا رہے گا انسان کے مرد ٹائم پر کبھی